اچھا ایک چیز یہ سمجھ لیں یا تو قزن میں نے بتا ہی نہیں یا آپ کو بتانا بھول گیا اچھا بات یہ ہے کہ اب یہ والی بیٹری جو ہے وہ آپ نے دس بیٹریہ جو ہیں مختلف جگہ پر فکس کر دی ہیں موٹر سائیکل کے اندر اچھا یہ جب دس بیٹریہ آپ نے مختلف جگہ پر فکس کر دی ہیں تو آپ کا فیول ٹینک جو ہے وہ بالکل پارک ہوگی ہے آپ چاہیں تو یہ فیول ٹینک کے اندر بھی فکس کر سکتے ہیں یہ بیٹریہ آپ اس کی جو سب سے بڑی خوصورتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کیس اگر ان دس بیٹریوں میں سے کوئی ایک بیٹری جو ہے وہ ویک ہو جاتی ہے تو وہ رپیئر ایبل ہے آپ سب سے پہلے وہ پوری کی پوری دس بیٹریہ نکالیں اور اتارنے کے بعد اس کو آپ چیک کریں کہ اس میں سے کونسی بیٹری ایسی ہے جو ویک ہو گئی جو ویک ہو گئی اس کو آپ رپیئر کر لیں اور وہ رپیئر ہو جاتی ہے اس بیٹری کی جو لائف ہے وہ تین سال کی ہے لیکن اگر آپ اس کو رپیئر کرتے رہیں گے تو آپ اس کو چلاتے رہیں گے رپیئر کرتے رہیں اور اس کو آپ چلاتے رہیں گے ٹھیک ہے دو باتیں تیسری چیز یہ کہ تین سال کا مطلب یہ کہ یہ مجھے بتا رہا ہے کہ ایک ہزار مرتبہ یہ چارج ہو سکتی ہے یہ بیٹری یعنی اس کا مطلب ہے سیدھے سیدھے ایک ہزار مطلب کا ہوئی آتا ہے ایک تین سال دو بات تیسری چیز یہ کہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ مطلب ہے کہ تین سال تک تو آپ اس کو چارج کریں گے اور چارج کرنے کے بعد یہ چھے سے آٹھ گھنٹے کے اندر یہ چارج ہو جائے گی اور تیسری بات اس نے کیا بتائی تھی تیسری بات ہاں تیسری بات اس نے یہ بتائی کہ یہ سوک